اسلام علیکم ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یونٹی کے اندر آپ ریسپانسیو یو آئی جو ہے وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ ریسپانسیو یو آئی جو ہوتی ہے وہ آپ کے انڈرائیڈ فون کی اسے جو ریزولیشن ہے جو اس کی سکرین ہے اس حساب سے اپنے جو سائز ہے اس کو انکریز یا ڈگریز کرتی ہے تو یہ جیسا کہ ایک سیمپل آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں گیم ویو کو بڑا یا چھوٹا کر رہا ہوں تو میری جو یو آئی ہے وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ سائز ہو رہی ہے تو بیسکلی یہاں سے یہ جو پریویس جو ہم نے بنایا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ ہم نے ایک بالکل ایمٹی سین جو ہے وہ کریئیٹ کر دی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یو آئی میں جانا ہے اور ایک ایمج جو ہے وہ کریئیٹ کرنی ہے تو بیسکلی جب ایمج آپ کریئیٹ کریں گے کوئی بھی یو آئی ایلیمنٹ تو وہ جو کینوز ہے وہ خود بخود کینوز اور ایونٹ سسٹم جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ایونٹ سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم نیکسٹ ویڈیوز میں سٹیڈی کریں گے تو یہاں پہ کینوز کے اندر جو ہماری ایمج ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کے ریکٹ ٹرانسفارم میں جا کے کیبورڈ سے آلٹ اور شفٹ کو پرس کرنا اور یہاں سے یہ جو بالکل باٹم پہ ایک آئیکن ہے سٹریچ کا اس کو کلک کرنا ہے تو اس سے بیسکلی کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایمج ہے وہ پوری سکرین کے اوپر پورے کینوز کے اوپر جو ہے وہ آپ کے آ جائے گی نیکسٹ ہم ایک اچھا سا بیکگراؤنڈ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں سے آپ اس کو رینیم کر کے بیکگراؤنڈ ایمج جو ہے وہ نام دے گے تو بیکگراؤنڈ ایمج کو سلیکٹ کریں اور اپنا جو بھی آپ کا بیکگراؤنڈ ہے وہ اس کے اوپر آپ اس طرح سے اپلائے کر دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا بیکگراؤنڈ ہے وہ اپلائے ہو گیا نیکسٹ اسی بیکگراؤنڈ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے چائلڈ کے اندر آپ نے جو ہے ایک اور یو آئی ایمج جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے تو اس کو ہم دے دیتے ہیں نام یو آئی پینل کا تو پینل کے لیے جو ایمج ہے وہ میں یہاں سے اس کے اندر سلیکٹ کرتا ہوں تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارا پینل جو ہے وہ آ گیا تو بسکلی اس کو یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ پریزرف ایسپیکٹ تو بسکلی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کینویس ہے ہمارا وہ تھوڑا سا سٹریچ ہے تو اس کی جو ایسپیکٹ ریشو ہے اس کو پریزرف کر دیں گے اور نیٹیو سائز سیٹ نیٹیو سائز آپ کریں گے تو اس کا جو اوریجنل ریزولیشن ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیکگراؤنڈ ایمج جو ہے وہ ہماری اس کے پیچھے ہائیڈ ہوگی ہے تو یہاں سے ہم مینویلی اس کو یہ جو لاسٹ ٹول ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اپنے پاس یہاں پہ کینویس کے اندر مینویلی اس کو سائز کر دیں گے تو اب یہ نیچے گیم ویو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جو کینویس ہے وہ بالکل اس کے ساتھ تو مگر اب اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی میں اپنے سکرین کے سائز کو بڑھا کرتا ہوں تو میرا کینویس جو ہے وہ اپنی جو ریزولیشن ہے جو اپنا سائز ہے اس کو چین نہیں کر رہا تو یہاں پہ ایک اور جو پرابلم ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو امیج ہے وہ یہاں پہ اس کے یہاں پہ ایک امٹی سپیس ہے تو یہ بیسکلی یہ جو امیج ہے یہ صحیح طریقے سے کراپ نہیں ہوئی تو یہاں سے ہم اس کو مینویلی جو ہے اس کے باؤنز جو ہیں وہ اس طرح سے سیلیکٹ کر دیں گے اور مینویلی آپ اسے سکرین کے سینٹر میں بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ اب اگر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کینویس ہے وہ سکرین کے ساتھ جو ہے وہ سائز اس کا انگریز یا ڈیکریز ہو تو جیسے آپ اپنے یو ای پینل کو سیلیکٹ کریں تو یہ آپ جو چار جو فور مارکرز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے ہم کیا کریں گے کہ مینویلی اس مارکرز کو پکڑ کے یہ جو بلو ڈاٹس ہیں ان کے ساتھ پلیس کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چاروں میں جو مارکرز ہیں وہ میں نے یہاں پہ پلیس کر دیں گے تو اب اس سے فائدہ کیا ہوگا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں اپنے جو سکرین کی ریزولوشن ہے اس کو زیادہ یا کم کر رہا ہوں تو میرا جو کینویس ہے وہ جو ایمیج ہے پینل ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اپنے سائز کو انگریز یا ڈیکریز کر رہا ہے تو بیسکلی یہ جو مارکرز ہیں یہ اب آپ کی جو بھی سکرین ہوگی یہ جو پینل ہے اس کی پوزیشن کو یہ اگزیکٹ اسی طرح رکھیں گے اسی پوزیشن کے اوپر رکھیں گے تو بیسکلی اب اس کے اندر آپ جو ہے اپنے کینویس کے اندر جا کے یو آئی میں جتنی بھی اور ایمیجز ہیں آپ نے بنانی ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں سے میں ایک بٹن کو یہاں پہ پلیس کر دیتا ہوں اور اس کے وہی پریزارب ایسپیکٹ اور نیٹیف سائز تو مینویلی ہم اس کے جو سائز ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس میں بھی ہم یہ جو اس کے مارکرز ہیں یہ اٹھا کے اس کے جو چاروں بلو ڈاٹس ہیں ان کے اوپر میں پلیس کر دوں گا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے یہ بٹن بھی جو ہے وہ میرے اس کے بلکل ساتھ انکریز یا ڈیکریز ہو رہا ہے تو اس طرح سے جتنے بھی بٹن آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ نیچے آپ ایڈ کر سکتا ہے اور جب نیا بٹن ایڈ کریں گے تو اس کے جب آپ کلک کریں گے تو اس کے مارکرز جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر والی پوزیشن پہ ہیں تو یہاں سے ان کو میں دوبارہ سے مینولی ڈریک کر کے اس کے ساتھ بلکل پلیس کر دوں گا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ریسپانسیو یو آئی جو ہے وہ ہمارے پاس بن گئی ہے ایک اور جو چیز آپ نے کرنی ہے ریسپانسیونس کے لیے کہ اپنا جو کینوس ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ کینوس سکیلر کا ایک آپسکرپٹ جو ہے ایک کمپونٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ بائی ڈیفالل جو سکیل موڈ ہے وہ کانسٹنٹ پکزل سائز ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو جو سیکنڈ آپشن ہے سکیل ویڈ سکرین سائز یہ کر دینا وہ ریفرنس ریزولیشن جو ہے وہ بائی ڈیفالل اس کی ایٹ ہنڈرڈ بائی سکس ہنڈرڈ ہے تو میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں گا تو اب اس یوں آئی کو آپ جس بھی انڈرڈ سمارٹ فون پر رن کریں گے تو یہ اپنی جو سائز ہے اس کو سکرین کے حساب سے انکریز یا ڈکریز کر دے گا موسیقی